ویلکم بیک دوستو کرشنہ کانت اور سائی پرساد کی زندگی میں خاص بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ان کے ماں باپ نے انہیں سویکار کیا ان کی جو کچھ بھی وکلانگتہ تھی اس کے ساتھ سویکار کیا جو بہت سارے ماں باپ نہیں کر پاتے تو سب سے پہلے تو ہم گھر پہ بچے کو پوری طرح سویکار کر رہے ہیں اور دوسرا اور اتنا ہی اہم کہ کرشنہ کانت اور سائی پرساد کے ماں باپ نے زور دیا انسسٹ کیا کہ وہ ریگلر سکولز میں پڑھیں یعنی سامانیہ سکولز میں پڑھیں اور ان دو چیزوں سے مجھے لگتا ہے کہ ان کے زندگی میں خاص فرق آیا لیکن کتنے ایسے سکولز ہیں جو کلانگ بچوں کو ایڈمیشنز دیتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں محمد کیف پڑھنا چاہتا ہے مگر اس کے علاقے کے سکول میں محمد کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے صرف اسی لیے کہ وہ سن بول نہیں سکتا گورنمنٹ سکول میں گئی تھی میں نیرملا اور اس کے بھائی کری اپا کی کہانی اور بھی دکھت ہے کری اپا کو کسی بھی سکول میں داخلہ نہیں مل رہا ماں باپ دونوں کام پہ جاتے ہیں اور کری اپا کی دیکھ بھال کرنے نیرملا گھر پہ رہتی ہے دونوں بچے پڑھائی نہیں کر سکتے اس لیے من کو بہت دکھ ہوتا ہے بہت من کرتا ہے یہ سکول جا پائے گا تو میں سکول جا پاؤں گی کہیں آپ کو یہ نہ لگے کہ یہ صرف گاؤں کھیڑوں کی دردشا ہے راجدھانی دلی میں بھی یہی حال ہے ویڈیپٹی ڈیٹوڥڈ ایڈیوکیشن سے لے گے دیٹوڈ ایڈیوکیشن ایڈیوکیشن چیف مینیشڈ آف دیلی ہر میڈیسٹری میں میں نے ایڈری لکھا کئی سے کچھ کوoi سنے کی train left بچے کا ایڈیوکیشن ہو ہمارے دلی گورمہینڈ کیا ہے وہ کاغذیو مہی ہے سب کچہ Budd למ�ěہل ایڈی سے پچاسی ایٹی فائی سکول میں 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 نے کیا پورے ڈیلی کیونکہ ہم بلائنڈ بچوں کو نہیں لیتے میرا بیٹا چل نہیں سکتا ہے تو اچھے اچھے سکولوں میں جہاں چاہ رہے تھے اس کو بیشنا وہاں پہ ڈیفیوز کر دیا پھر ہم نے ہوم سکولنگ شروع کر دی بچے کے لیے all around development کے لیے سکول جانا بہت ضروری ہے obviously فرق پڑتا شکشا کی روشنی سے ونچت یہ بچے کیا اجول بھوشکے خواب دیکھ سکتے ہیں دوستو سرو شکشا ابھیان اور right to education act یہ کہتا ہے کہ ہر بچے کو چاہے وہ وکلانگ ہو یا نہ ہو ہر بچے کو ایک regular سکول میں شکشا پانے کا پورا عدیقار ہے تو پھر وکلانگ بچے کیوں اس حق سے محروم ہیں بہت کم ایسے regular schools ہیں جو وکلانگ بچوں کو admissions دیتے ہیں اور اس وجہ سے زیادہ تر وکلانگ بچے انپڑھ دہ جاتے ہیں آج ہمارے ساتھ آڈینس میں بہت سارے سکول کے teachers, principals اور trustees موجود ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں وکلانگ بچوں کو regular schools اور colleges میں عام طور پہ admissions نہیں ملتے ہیں کیا بات ہے ہاں بتائیے ہمیں problem نہیں ہے لیکن کافی parents جو ہیں وہ کہتے ہیں اگر آپ کے سکول میں ایسے بچے آتے ہیں تو ہمیں اپنے بچے نہیں بھیجنے ہیں اچھا تو ایسے parents کی وجہ سے عام طور پہ آپ کا کہنا ہے کہ بہت سارے سکولز وکلانگ بچوں کو ڈمیشنز نہیں دیتے ہیں جی کہیے دیکھا جی نے کہا جیسے کی کئی پیرنٹس بھیجنا نہیں چاہتے ہیں بچوں کو مانسکتا وکلانگ ہوئے یہ لوگوں کی واہ جو سُدھن نہیں پا رہی ہے تو مانسکتا کی جو وکلانگتا ہے پہلو اس کو نکالنا ہے اور پیرنٹس کو کہنا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ اس سکول کے لائق نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ آپ ہماری سکول کے لائق نہیں ہیں جی بالکل صحیح آپ نے یہ بہت ہی اہم بات کہی ہے میڈم نے دیکھئے جب ہم وکلانگ بچوں کو سامانیہ سکولز میں ایڈمیشنز نہیں دیتے ہیں تو دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ وکلانگ بچوں کے ساتھ نائنصافی ہوتی ہے ان کو برابری کا موقع نہیں ملتا اور دوسرا جو بچے وکلانگ نہیں ہیں ان کے ساتھ بھی نائنصافی ہوتی ہے ان سے آپ یہ موقع چھین رہے ہیں وکلانگ بچوں کے ساتھ پلنے کا کھیلنے کا ان کے طرف سنسٹیو ہونے کا ان سے سیکھنے کا اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کے آگے بڑھنے کا اور وکلانگ بچوں کو عام بچوں کے ساتھ شکشہ دینا کیا یہ اترا مشکل ہے آئیے دیکھتے ہیں دلی کا عمر جوتی سکول اس سکول میں وکلانگ اور سادھارن بچے ایک ساتھ مل کر پڑتے ہیں کیسے ممکن ہوا یہ اپنی آنکھوں سے یہ نرالا منظر دیکھنے میں پہنچا عمر جوتی سکول میں نے پورے سکول کا دورہ کیا سکول میں ہر جگہ ریمپنے ہیں تاکہ ویلچیر اور کرچس پر بچے آسانی سے آ جا سکیں دروازے چوڑے اور سیڑیاں قد میں چھوٹی رکھی گئی ہیں فرش پر ایسی ٹائل لگائی گئی ہیں جس سے درشتی بادت بچے خود اپنا راستہ پہچان سکیں یہاں پہ سپیشل ایڈوکیٹرز ہیں جو وکلانگ بچوں کو سکھانے کے لیے خاص طور پہ ٹرین کیے گئے ہیں سپیشل ٹریننگ وکلانگ بچوں کو سادھارن بچوں کے برابر لے آتی ہے ان چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں سے جو بڑا بدلاؤ آیا ہے وہ ان سیکڑوں مسکراتے چہروں میں ساف جھلگتا ہے پڑھائی کے علاوہ کرکٹ کراٹے تیرندازی باسکٹ بال ہر ایکٹیوٹی میں سبھی بچے مل جل کر حصہ لے دیں صرف بچے ہی نہیں بلکہ سبھی بچوں کے پیرنٹس بھی خوش ہیں کہ وکلانگ بچے اور سادھارن بچے ایک ساتھ مل کر پڑھ رہے ہیں پڑھائی لکھائی کھیل کود مستی مزاک سب کچھ کسی بھی عام سکول جیسا ہی ہے بس ایک فرق ہے جو اسکول کو خاص بناتا ہے اسکول کے دروازے بینا کسی بھید بھاو کے سب ہی بچوں کے لیے ہمیشہ کھولیں دوستو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں امر جوتھی سکول کی چیئر پرسن ڈاکٹر اوما تولی جنہوں نے یہ سکول شروع بھی کیا تھا اور ان کے ساتھ موجود ہیں سیما تولی جو اس وقت سکول کی پرنسپل ہیں اوما جی مجھے بتائیے کہ آپ کتنے سالوں سے یہ سکول چلا رہی ہیں مجھے تیس سال ہو چکے ہیں تو تیس سالوں میں آپ کو کیا لگا کتنا مشکل ہے ایک انکلوسیو سکول چلانا کتنا مشکل ہے انیشلی جب پیڑ کے نیچے ہم نے تیس بچوں ساتھ شروع کیا تھا پندرہ ویڈ ڈیسیبیلیٹی ان پندرہ ویڈاوڈ ڈیسیبیلیٹی تو لوگ کہتے تھے یہ میڈم پاگل ہیں یہ ایک ساتھ کیسے پڑھا سکتے ہیں بچوں کو آج تو وہ نیشنل پالیسی ہے دیسیبیلیٹی ایک میں ہے یون سی آر پیڈی میں ہے تو جو ہم لوگوں نے یہ شروعات کی تھی اس میں تھوڑی مشکلیں ضرور آئیں پر ہر مشکل جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے اگر درد نشچے کر لیا جائے بالکل سل سیوہ جو بتائیے کہ جن سکول کو انکلوسیو ایڈیوکیشن شروع کرنا ہے کیا آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں اگر ہم بھارت کے ہر ایک شہر ہر ایک گاؤ میں ایسا ایک model ریپلیکیٹ کر سکے اور ہم ان سب انڈیویجولز کو اورنزیشن کو سکول کو انوائٹ کریں گے کیا آپ آئیے ہمارے پاس کچھ ہم سے سیکھئے کچھ ہمیں سکھائیے پر اس چیز کو پوسپون نہ کریں اگر آپ انکلوسیو جن کرنا چاہتے ہیں تو وہ سٹیپ لیجے آگے اور آئیے جی ہم very good I think we just have to decide nothing is impossible بلکوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی صرف ہمارے فیصلہ کرنے کی دیر ہوتی ہے دوستو یہ تو ہی شکشہ کی بات پر عام زندگی میں ہم وکلانگ جنوں کے ساتھ کیسا برطاو کرتے ہیں وکلانگ جنوں کے پرتی ہماری کیا سوچ ہے ہماری کیا وچاردھارہ ہے سن 2007 میں ورلڈ بینک نے ہندوستان میں ایک بہتی بڑا سروے کیا تھا جس میں یہ سامنے آیا کہ قریباً پچاس فی صدی لوگ ایسے ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ لوگ وکلانگ اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ پچھلے جنم میں انہوں نے کوئی نہ کوئی پاپ کیا ہوتا ہے دوستو اب سوچنے کی بات ہے کہ پولیو ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ وکلانگ ہو جاتے ہیں اور کئی سالوں سے سرکار نے ایک مہیم شروع کی ہے کہ ہم اس کے لیے دوا دیں آپ نے آئیڈ بھی دیکھا ہوگا دو بون زندگی کی امی جی نے یہ آئیڈ کیا ہے بہت ہی بڑیہ کیمپین ہے اور اس مہیم کے بعد پولیو کے کیسز ہر سال کم ہوتے گئے آپ کے یہ جان کر خوشی ہوگی کہ پچھلے بارہ مہینوں میں ایک بھی کیس پولیو کا نہیں رپورٹ کیا گیا ہے دیش بھر میں اب اس کا کیا مطلب ہے اگر یہ پچھلے جنم کا پاپ ہے تو یہ پولیو کے کیسز کیوں کم ہو رہے ہیں کہ یا پچھلے دس سالوں میں پاپ کم ہو رہے ہیں یا کیا ہو رہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا تو ظاہر ہے اس کا کوئی پچھلے جنم کے پاپ سے کوئی سمبند نہیں ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں اور اس سوچ کا نتیجہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سماج انسینسٹیو ہو جاتا ہے اور وکلانگ جنوں کے ساتھ برا برتاو کرنے لگتا ہے اپنی عمر کے ہر بچے کی طرح نشا کو کھیلنا پینٹنگ بنانا کارٹون دیکھنا اور گانے گانا پسند ہے بس ایک فرق ہے نشا ایک ایسی بیماری سے جوج رہی ہے جس کے کارن نشا کی توجہ اس کے شریر کے انسار بڑھ نہیں پاتی اور اس وجہ سے اسے لگاتا شاریرے کٹھنائیوں اور درد سے جوجنا پڑتا ہے نشا ہمیں ایک اڈاپشن سینٹر میں ملی اسے لیمالہ ریتھیوزس نام کی ایک ریر بیماری تھی اس کی سکن اتنی ٹائٹ اتنی تنگ تھی کہ وہ اپنا موں بھی بند نہیں کر پاتی تھی اس کی آنکھیں چوبیس گھنٹے کھولی رہتی تھی سوتے وقت بھی اس وجہ سے اس کی آنکھوں میں کھاؤ ہو گئے تھے ایک آنکھ کی روشنی پوری طرح چلی گئی تھی نشا کو دیکھ پھال کی ضرورت تھی نشا سیدھے ہمارے دل میں اتر گئی اور کہیں نہ کہیں شاید ہم بھی اس کے دل کو بھاگئے چاکلٹ نشا ہمیں بہت پیاری لگی ہم مطلب ہم دونوں اور ہمارے سبی بچوں کو نشا سے بے ہت پیار ہو گیا نیشہ زندگی کو بہت سہجتہ سے لیتی ہے حالانکہ اس سے کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن وہ کبھی اوف تک نہیں کرتی اور یہ ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے ہم ہر وقت شکایت کرتے رہتے ہیں ٹرافک کے بارے میں موسم کے بارے میں لیکن نیشہ کبھی شکایت نہیں کرتی ہماری سماج میں ذرا سا بھی الگ دکھنے والوں کے لیے کتنی سمویدن ہینتا ہے اس بات کا ایک شرمناک واقعہ اس ننی سی ماسوم جان کو بھی بھگتنا پڑا میں نیشہ کے ساتھ ایک مال میں تھی وہاں ایک مہیلا کھڑی تھی پڑی لکھی ویلڈریسٹ وہ نیشہ کے نزدیک آئی اور اس نے نیشہ پر تھوک دیا میں حیران رہ گئی میں نے اسے کہا تم ایسا کیسے کر سکتی ہو وہ بولی تم ایسا دیکھنے والے بچی کو گھر کے باہر کیوں لائی میں نے ترنت نیشہ کو گود میں اٹھایا اور وہاں سے نکل آئی میں نے نیشہ کا چہرہ ساف کیا اور میں نے اسے کہا سوری بیٹا پلیز تم برا مت ماننا تب نیشہ نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا ماما غلط انہوں نے کیا میں نے نہیں برا تو انہیں لگنا چاہیے نا اس وقت نیشہ کی عمر صرف ساڑے چار سال تھی تب مجھے احساس ہوا کہ میری بیٹی کتنی خاص ہے کیونکہ میں گسے سے پیش آئی تھی مگر نیشہ سمجھ داری سے نیشہ جیسی ہے اس نے اپنے آپ کو ویسے ہی سویکار لیا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ خود سے سنتوشت نہیں ہوتے ہم موٹے ہیں یا پتلے لمبے ہیں یا ناٹے اسی اُدھڑبون میں لگے رہتے ہیں اگر ہم جیسے ہیں ویسے ہی خود کو سویکار لیں تب ہی ہم بہتر انسان بن سکتے ہیں میری بیٹی میں یہ خوبی ہے اسی لئے وہ بہت خاص ہے شیس پیشو موسیقی Give me a hug Nisha آپ مطلب اتنی چھوٹی ہوکے اور یہ واقعہ ہے جب وہ چار سال کی تھی آپ اتنی چھوٹی ہیں لیکن پھر بھی آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی Give me five اور یہاں پر مسٹر مسٹر لو بو بھی ہیں جو بھی اس کے سوچ وچار ہیں ظاہر ہے یہ آپ کی upbringing ہیں جس کے وجہ سے اس کے سوچ وچار ایسے ہیں Well done Well done Nisha آپ کچھ دیر میں سب بیٹھیں Okay Haan بیٹھیں دوستو یہاں پر ہم بات کرنا چاہیں گے کیتن کٹھاری جی سے جو انکلوشن پر کافی کام کر چکے ہیں مجھے بتائیے لوگوں کی کیا وچار دھارہ ہوتی ہے وکلانگ جنوں کی طرف آپ کا کیا وچار ہے ہمیشہ میں مزاق میں کہتا ہوں کہ جب بچہ جنم لیتا ہے تو بچہ روتا ہے اور دنیا ہستی ہے ہمارے بارے میں تھوڑا اُلٹا ہوا ہم جنم جب لے کے آئے تھے تو اور لوگ روئے ہم تو ہنس رہے تھے کیونکہ ہم کو تو پتا ہی نہیں تھا کیا اور یہ جو ایک بڑا سٹیڈیو ٹیپکل ایٹیٹیوڈ لوگوں کا ہے کہ بھئی یہ وکلانگ ہے تو پیچھلے جنم کا پاپ ہوگا یہ ایک ایک ایکسٹریم ہے اپنے اگلے جنم کی ویبستہ ہو جائے گی میں پکا وشواس کرتا ہوں کیونکہ میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ بھگوان میرا ہاتھ پکر کے چلتے ہیں کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی پیچھلے جنم کا حساب باقی رکھے جی وکلانگ کے وشے میں لوگوں کے کیا کیا عجیب عجیب خیال ہے میں میرے صوبہ کیسے اور لوگوں کے دربہ کیسے کوئی زیادہ ہی سنتا ہوں اور لوگ یہ مان کے چلتے ہیں کہ جبکہ بلائنڈ ہے تو وہ دیف بھی ہے تو لوگ میرے سامنے ہی میرے بارے میں کومنٹ کرتے ہیں مجھے یاد ہے کہ جب میں اور میری دھرمپتنی جب وہ دھرمپتنی نہیں تھی اور ہم لوگ ڈیٹنگ کرتے تھے پڑا مزا تھا تو کبھی کبھی ایک آت بار میں نے سن لیا وہ بات کرتا ہے ہرے یہ لوگ بھی ایسا کرتے ہیں میں نے اور وہ یہ بھی سمجھ رہے کہ میں نہیں سن رہا ہوں میں نے ان کو باؤلا کیوں نہیں کریں گے آپ ہی کروں گے نہیں نہیں آپ کے بارے میں نہیں بول رہے بلکل آپ میرے بارے میں بول رہے ہیں یہ مطلب اگر آپ اگر آپ دیکھ نہیں سکتے تو آپ رومینج بھی نہیں کر سکتے یہ کیا بات ہو گئی ہے پتہ نہیں کیوں ایسا مانتے ہیں میں تو بولتا ہوں کی ہم تو ڈیٹنگ سے لے کے کورٹنگ سے لے کے سب کچھ بڑے انٹریس سے بڑے چاو سے کرتے ہیں بلکل اور شادی کے پندرہ سال کے بعد بھی میری بی بی سوچتی ہے بھگوان یہ کہیں اور کہیں سوچے نہ کچھ اور اس کا اس کا دوسرا ایک اور ہے ابھی فور ایکزامپل اگر میں آپ کے ساتھ جا رہا ہوں امر جی تو وہ آپ سے پوچھیں گے یہ یہ کھانا کھائیں گے ارے یار میرے سے پوچھو رہا ہوں میں بچہ ہوں کھانا کھائیں گے دیکھئے آپ یہ مان کے مت چلئے کہ میرا دماغ بھی بند ہے جی جی یہ جو دھرنا ہے یہ ایک غلط ہے یہ اپنے بھاشاوں میں بھی آتا ہے کئی کوئی ہنڈی کیپ کہتا ہے آج کا لیا چل نکلا ہے ڈیفرنٹلی ایبلڈ سچین تینڈلکر is ڈیفرنٹلی ایبلڈ than Rahul Dravid and Manmohan Singh is ڈیفرنٹلی ایبلڈ than both of them ہے کی نہیں ریالیٹی آرے بھائی ہم ڈیزیبلڈ ہیں کیا what is wrong we are very proud I am very proud of being blind بولیوڈ میں تو میری ایک ہی شکایت کہ بولیوڈ نے بلائنڈ اوڈ کییول بھیکاری بنا رکھا ہے بھیکاری یا سنگیت کا یا یا بھیکاری یا سنگیت کا کیوں بلائنڈ آفیسر نہیں دکھاتے کیوں کوئی بلائنڈ نیتا نہیں دکھاتے نہیں ہو سکتے کیا تو یہ ایٹیٹیوڈ چینج ہونے کی بہت ضرورت ہے بہت زیادہ ضرورت ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے پتا ہے کیونکہ لیک آف ویزیبلیٹی ہے آج آپ مجھے بتائیے کہیں ایک اچھا کوئی کوئی کافی ہاوس ہے کوئی بڑا ہوتیل ہے کوئی بڑا ریسٹران ہے آپ کتنے بکلانگوں کو دیکھتے ہو بہت کم تو اگر آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دیکھنے لگو گے آپ زیادہ سے زیادہ نیشائیں اگر دیکھوں گے زیادہ سے زیادہ کتن کرشنے کانت یا سائی دیکھوں گے تب آپ یہ سوچو گے تب ہم سمجھ بائیں گے آپ کے بارے میں یہ ہاں and let me assure you blindness does not mean end of life it means beginning of another golden life واہ thank you so much کتھاری جی دوستو یہاں پر ہم لیں گے چھوٹا زب ریک جلدی آزر ہوتے ہیں thank you نیشو thank you موسیقی